بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب اپنے گھروں میں ٹھیک تھاک ہوں گے ہمارے کچن میں بننے جارہی ہے بہت ہی مزیدار مٹن شنواری کڑھائی چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کے سٹارٹ میں میں آپ کو دو اور ٹپس دینا چاہتی ہوں یہ لازمی دھیان میں رکھیں پہلی ٹپس ہے کہ اس کے اندر آپ نے آئل زیادہ رکھنا ہے اگر کام رکھیں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں بنے گا اور زیادہ لوگ کھاو بھی نہیں پائیں گے سرونگ کم ہو جائے گی سری یہ ہے جی آپ نے چکن لینا یا مٹن لینا جو بھی لینا ہے اس کا سائز چھوٹا ہو چھوٹی چھوٹی بوٹی ہو تو زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ریسپی کڑھائی کٹ کر سائز رکھوانا ہے زیادہ بڑا نہیں رکھوانا جتنے چھوٹے سائز کا مٹن آپ بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہو جائے گا بلکل چھوٹے سائز کی شنواری میں بہت ہی مزہ اور لذت آ جاتی ہے چلیں اپنی ریسپی کی جانے چاہتے ہیں اس میں لائے رحمان اے رکھیں بہت ہی ایزی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور میرینیشن کے لیے ہم نے مٹن اپنے بول میں ڈال لیا ہے چکن بھی لے سکتے ہیں مٹن بھی لے سکتے ہیں دونوں کی ریسپی بلکل سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ مٹن دیل سے کلتا ہے اور چکن ہوا لگتی ہے تو گھن چرتا ہے مٹن کو ہم نے ایک بول میں لیا اور اس کو میرینیشن کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر نمک ایڈ کیا نمک سارا لگانے کے بعد اس میں ہم نے جو ایکسٹر مسالے ہیں وہ لیے سب سے پہلے جو میں نے ہم نے گھر میں تیار کیا ہوا ہے کرم مسالہ میکس وہ ون ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کرنا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے سوکا دھنیا اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ون ٹی سپون ہم نے ہلکی لینی ہے ہلکی سے زیادہ نہیں ڈالنی تقریبا ہم نے ایک کپ اس میں دھئی ڈالا زیادہ دھئی نہیں استعمال کرنا کیونکہ اس میں ٹوماتر بھی ڈالنے ہیں میں سے سالا ساف سف کر کے ہم نے دھئی نکال لیا اور مٹن میں ہم نے شامل کر دیا چھوٹی چھوش ہم نے کالی ملچے ایر کی اور لاسٹ میں ہم نے تھوڑا سا زیرہ اس میں مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مٹن کو تاکہ یہ سارے مسالے رس بس ہے اور اچھے سے شنواری کڑائی بن سکے سارا مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے راک کے راک دیا تھا موسٹ بیوٹیفل سوم امید ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں میری ریسیپی کے ساتھ یہ سوم موسٹ بیوٹیفل سوم موسٹ بروزیب موسٹ بڑیفل سوم موسٹ بیوٹیفل سوم دو ہم نے لیمن لینے ہیں دو ہم نے لیمن لینے ہیں بلکل راس والے اور وہ اس میں ہم نے شامل کرنے ہیں دو لیمون دیئے اور اس میں نچور دیئے پین کو گرم کرنے کے بعد ہم نے زیادہ سا آئل اس میں بھار لیا آئل کرم ہونے کے بعد ہم اس میں کھڑے مسالے ایڈ کریں گے جس میں یہ سب ایڈ ہوں گے مسالے اور زیرا بھی ایڈ کر لیا ون ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہم نے موٹی موٹی کٹنگی ادھرک بھی ایڈ کر دی سارا مٹن اسی آئل میں ہم نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا آئل میں ہم نے گوش کو بھوننا ہے پانچ منٹ کے لیے اور پھر گلنے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈھاک دیا تھا کہ اچھے سے کھال جائے یہ دیکھ سکتے کہ اس میں پانی میں نے ڈالا ہے اب اس کو ہم نے ہاں خور کے لیے کھلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے بعد گوشت کھال گیا اس میں آپ ہم تماتر اسی پانی میں ڈال دیں گے تاکہ تماتر بھی کھال جائیں اچھے سے اور مکس ہو جائیں ایک کلو ٹماٹر لیے کیونکہ ٹماٹروں سے ہی مسالہ بنے گا ٹبر بڑھا ہوگا تو روٹی اچھی کھائے جائے گی ٹماٹر اس لیے زیادہ اور کم بھی کھا سکتے ہیں آپ ٹماٹروں کو گلنے تک ہم اس کو بند کر دیں گے تاکہ پانی بھی سوک گیا اور ٹماٹر بھی کھال جائیں یہ لے جی پانی بھی سوک گیا اور ٹماٹر بھی کھال گیا اب اس کو ہم تھوڑا سا ہی بھونیں گے زیادہ نہیں بھونیں گے تاکہ ٹیسٹ خراب نہ ہو کیونکہ اس میں کالی میرچ بھی ایڈ ہوئی بھی ہے کالی میرچ سے اگر زیادہ ہونائی کرنے سے کالی پر جاتی ہے آئیے ہماری ریسپی تیار گارنش کے لیے دھنیا فودینہ اور سبز میرچیں اور ادھرک موٹی موٹی کٹی لاسٹ میں تیری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی